جی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے دوستو آج ہم بتائیں گے آپ کو یہ جو وارٹر پامپا ہے جو گار وارٹر پامپا یہ بغیر بجلی کے چلتا ہے اور بغیر ہی جمنیٹر کے چلتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ڈونکی پامپس کو بولتے ہیں اور ہم اس کو کیسے چلاتے ہیں یہ بھی آپ کو بتائیں گے اور پہلے ہم اس کا آئل چینج کریں گے کیونکہ بہت دیر ہو چکی ہے تقریباً چار سے پانچ ماہ ہو چکے ہیں ہم نے اس کا آئل چینج نہیں کیا اور آج ہم اس کا آئل چینج کریں گے اور ساتھ میں آپ کو دکھائیں گے کہ یہ جو گار پامپ ہم کیسے کس جو گار کے ساتھ چلاتے ہیں ہمارے پیارے دوستو جڑے رہیے ہمارے ساتھ اور آج کی ویڈیو کرتے ہیں جی شروع بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو کھولیں گے یہ دیکھیں کہ اس کا آئل جو ہے بہت گندہ ہو چکا ہے اور ہم نے اس کو چینج کرنا ہے یہ دیکھیں اس کا کلر کیسے سفید ہو چکا ہے اب اس کا جو ہے نا نیچے والا نٹ اس کو کھولیں گے یہ اس میں اس کے نیچے کولی رکھ لیتے ہیں یہ بٹا جس کو اس کو کیا بھوڑ دے یہ گندہ تیل اس سے نکل رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اب جو ہے نا خراب ہو چکا ہے یہ آئل بہت خراب ہو چکا ہے اور ہم اس میں ڈالیں گے وہ بھی سیکن انڈ ہوگا موٹر سیکل پہ چلا ہوگا جو اس میں ہم ڈالیں گے جی آئل نکل چکا ہے سارا جی ہم جو گار سے ہی اس میں تیل ڈالیں گے پیپ جو ہے نا وہ ہمارے پاس نہیں ہیں ہم اس کو جو ہے نا ایسے کر لیتے ہیں اس کو پیپ بنا لیتے ہیں بسم اللہ الرحمنہ تیل ڈالنے سے پہلے ہم اس کو نیچے سے بند کر لیں گے ڈھکن کو بسم اللہ الرحمنہ لگا لیا اس کو ہم ٹائٹ کر لیں دوپ اور گرمی بہت زیادہ پڑ رہی ہے اور مشکل سے یہ کر رہا ہوں میں لیکن یہ آپ خود کر سکتے ہیں کوئی اتنا مشکل کہا نہیں ہے ٹھیک ہے آئل ہم نے ڈال دیا ہے اب اس کو بند کر لیں جی اب ہم اس کو چلا کر دکھائیں گے آپ کو ٹھیک ہے ہمера Ir Canada ہم ڈال دیا ہے ہمیدی ڈال دیا ہے ڈال出來 یہ تیسا گئے لانتا ہے ہاں جی آمرا جی کیسا ہے ہاں جی بلکل فیکا جی ماشاءاللہ جی پانی ہے یہ بڑا جی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا بہت پانی ہے اب یہ جو ہے نا تیسرے گیر پہ چل رہی ہے لیکن بلکل سلو چل رہی ہے ایسے جیسے کہ سٹارٹ کر کے اس کو بس ویسے ہی سٹارٹ کر کے کھڑا کیا ہے اسی طرح یہ کوئی لوڈ نہیں مانتی یہ بہت اچھا جگار ہے یہ آپ جگار لگائیں گے تو آپ بجلی سے بھی بچ سکتے ہیں اور اگر آپ کو ہماری یہ جگار کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں نیکس اچھ اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے اور میرے پیارے ناظرین یہ دیکھیں کتنا پیارا جگار ہے اور بہت ہی زیادہ پانی آ رہا ہے موٹر سے زیادہ اب اس میں کوئی خرچہ نہیں اسی کے ساتھ ہی ہم ٹینکی کو پھل کرتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر جو چھت پہ ٹینکی پڑی ہوئی ہے نا اس کو ہم اسی کے ساتھ پھل کرتے ہیں اور یہ بہت کم خرچے میں بھار جاتی ہے سانو تا بھائی چاہوں پنجابی نے تو بڑا فیدہ نہیں تا بچھلی دا تا بیلی بڑا ہم دا ہی ہاں جی جی آمنا جی ٹینکی اللہ پیپ لہا دیوں وال کھوڑ لو وال جو اور لاکھ ہوگا ہے وہاں سکتے ہیں کھوڑ گیا ہے ہاں جی لیں پیپ پھڑا 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 اور ٹینکی اللہ پانی جانا پانی نکل چلے ہاں جی سیتی پیپ لیں ھیک آہ جی سبسی سبسی بیجی بیجی نال پانی لانا پانی ہے بڑا سفتا جگار ہے ان نے جی سب زیدہ ٹھائزا نہیں ہوتا جنہا جنہا بیل لائے اندھا جی یہ آپ نے دیکھا ہے ہمارا جگار کیسا ہے آج کا انشاءاللہ آپ کو اچھے اچھے جگار دکھائیں گے اگر ہماری ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب دالیں نیکس اچھے اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اب ہمیں دیجئے اجازت نیکس ویڈیو تک اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا گاؤں میں یاد رکھئے گا نیکس ویڈیو تک ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری ٹینکی بھر چکی ہے پانی والی اب ہم اسے بند کرتے ہیں جی اسی سے ہم اس سبزی کو پانی لگاتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی پیاری سبزی ہم نے اپنے گھر میں لگائی ہوئی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ جی پیاری ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ٹیبل ہم نے جگار سے بنایا ہے یہ پانچ سو روپے میں تیار ہو سکتا ہے شاندار بہت بڑا ٹیبل ویڈیو دیکھیں اور خود تیار کریں اس کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے ابھی کلک کریں